اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان تارک چودری حاضر ہوں آج کا شو بیورو رپورٹ لے کر اس شو میں ہم پاکستان کی مختلف اہم شخصیات سے ان کا جو کام ہے ان کی جو اسائنمنٹ اس کے والے سے باتشید کرتے ہیں اور مختلف ڈسٹنگوش شخصیات ہمارے پاس آتی ہیں آج ہمارے پاس ایک نہایت ڈسٹنگوش شخصیت جنہوں نے دو ملکوں میں پالٹکس کی اور پاکستان میں اور پرطانیہ میں جسے کہتے ہیں کہ ڈریم آہ اچیویمنٹ حاصل کی ہیں آہ میں ذکر کر رہا ہوں آہ گورنر پنجاب جناب چوری سرور صاحب کا آہ جو کہ دو دفعہ پنجاب کے گورنر رہنے کا عزاہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بھی نئے سال مبارک اور میں جو ہمارا پروگرام بھائی بہنیں سن رہے ہیں ان کو بھی میں ہپی نیوئیئر کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہمارے ملک کے لیے ہماری قوم کے لیے خوشیں لائے اور جو کرونا پنڈیمک ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلائے جس نے ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے پیدا کیا ہے ہماری معیشت کو لوگوں کو صحت کو اس کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے تبدیلی کا سفر دیکھیں حالات جس وقت دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں حکومت ملی تو اس وقت سب سے بڑا یہ چیلنج تھا کہ جتنے بھی ہمارے معاشی ماہرین ہیں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ملک جو ہے اب کرزوں کی قسطیں ادا نہیں کر سکے گا ڈیفالٹ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹ سی وہ ساری ان سپائٹ آف آل دی ڈیفیکلٹیز ان سب ابلیگیشن کو ہم نے میٹ کیا اس کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج تھا میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کے لیے بھی کسی بھی آپ بزنسمنٹ سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جب آپ ملک سے باہر جو ڈالر بھیجتے ہیں اور ملک کے ڈالر جو اندر آتے ہیں اس میں منیمم ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے تو جب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو ٹوینٹی بلین ڈالر یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جس کی وجہ سے ملک کی معیشت اور انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی صحیح جو ہے معاشی ریٹنگ نہیں کر رہے تو اس کو دھائی سالوں کے قلیل عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کم کر کے تین بلین ڈالر پہ بلکہ اس سے بھی کم جو ہے ہم لے کے ہیں اس کے بعد کورڈ نائنٹین آ گیا اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس پنڈیمک کو ڈیل کرنے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے استعمال کیا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نقصان جو ہے پاکستان میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے بات آپ کی ایک پوائنٹ آف ہوئی ہے لیکن اس کے بعد درہ دو ایک منٹ مجھے اور دے دیں تاکہ میں بتا سکوں نئے پاکستان کی باتیں نہیں کریں گے پہلے میں کر لوں کہ نئے پاکستان ہم نے کیا چاہ ہے میں کہہ رہا ہے کہ نئے پاکستان جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں ڈیفیسٹ کم ہو گیا زیادہ ہو گیا بالکل درست ہوگا لیکن نہیں درست ہوگا نہیں درست ہے تبدیلی کا سفر جو ہے پچیس جولائی دوہر اٹھارہ پہ کھڑا ہے عام آدمی کو چینی مہنگی ہوگی جاتا مہنگا ہوگیا جو ہمارے چیلنجز ہیں جہاں ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکیں میری آپ کو معلوم ہے کہ میں سٹیٹ ٹاکنگ کرتا ہوں اور کبھی جو جس چیز کو نہیں کرتا میں اس کو دیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا جہاں پر ہماری غلطیاں ہیں یا جہاں پر ہماری ہم سے کتاہی ہوئی ہے یا جن چیلنجز کو ہم پراپر طریقے سے میٹ نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کوئی حرم نہیں ہے اس لیے کہ جب تک اگر آپ اپنی مستیک ان کو نہیں تسلیم کریں گے تو پھر اگلے سلوشنز آپ نہیں نکھاتے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ کووڈ نائنٹین کے باوجود ہماری سٹاک مارکیٹ مضبوط ہوئی ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑی ہے آپ پوری انڈسٹری سے پتا کر رہے ہیں ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے دوزہ اٹھارہ سے پہلے ایک بہت بہت بیلیزار پانٹ پہ گئی نہیں گئی ایک دم پی کے پہ جانا اور بات ہے دوبارہ ان حالات میں سٹیبل ہو جانا ون اف دی بیسٹ جو فنکشن کر رہی ہیں ہمارکیٹ دنیا کی اس میں ایک پاکستہ ہے ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہیں میں فیصلہ بات سے میرا تعلق ہے وہاں پر مجھے جو میل آنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزدور نہیں مل رہے ہیں لومیں جو بند پڑی سی ہیں اصدرا سے چرپ پڑی ہیں فیکٹریاں جو بند تھیں ٹیکسٹریں ملیں جو بند تھیں تمام ایک ایکٹیوٹی جو ہے شروع ہوگی اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت اس سے ریلیٹر جتنی بھی انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ تیس پہنچ تیس اور سیکل ایک چلتا ہے چیزیں چلتی ہیں تو وہ سرکل جو ہے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ہونی ہیں یہ تو ہیں چیزیں جو ہم نے اچھی مل جہاں تک بات یہ ہے کہ کامن مین کامن مین کو ریلیف نہیں ملا ہے کامن مین کیا چاہتا ہے کامن مین چاہتا ہے کہ مہنگائی نہ ہو کامن مین چاہتا ہے کہ بجلی کے نرخ سستے ہوں کامن مین چاہتا ہے کہ گیس کے بل سستے ہوں کامن مین چاہتا ہے کہ چینی ہے آٹا ہے یہ چیز سبزیاں ہیں تو یہ کون فرام کرے گا ان کو یہ حکومت کا کام ہے نا لیکن نہیں کر سکی نہیں میں کہتا ہوں کہ اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں ہم اس پہ جتنا بھی فوکس ہوتا ہے پہلے مین ایشیوز کو اڈریس کیا ہے جو کہ مین ایشیوز مٹرم جو ہے آپ تقریباً گزار لی آپ میں مٹرم بلکل گزر گئی ہے اور اب ہمارا دیکھیں دو چیزیں ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے پاکستان تحریک انصاف کو ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے دو چیلنجز ہیں ایک گوڈ گورننس دوسرا مہنگائی اور تیسرا نچلے لیول پہ پٹواری اور تھانے دار اور کچھے لیول پہ آپ کا جو ایڈیا آف رسپانسیبیلٹی ہے گورنر پنجاب ہیں آپ اور وفاق کے نمائندے ہیں ایک دو یہ بتایا گیا کہ جن دو کمیوں کا ذکر کیا آپ نے گوڈ گورننس کا اور مہنگائی میں کمی کا بلکاری میں کمی کا اس میں جس صبح میں آپ بیٹھے ہیں جس کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں کہاں ہیں کس حد تک مہینگائی ہیں آپ نے اگر مہنگائی ہے تو مہنگائی ایک صوبے کا ایشو تنی ہے مہنگائی پورے پاکستان میں ہے تو یہ جو ایشو گورننس کے ایشو جو ہیں وہ پورے پاکستان کے ایشو ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے پاکستان سٹیزنز پورٹل بنایا جس میں پچھلے دو سالوں میں تیس لاکھ لوگوں نے اپنی شکایات جو ہیں وہاں پر کروائی ہیں اور جن میں سے بہت بڑا نورتی ہے پنجاب میں جو ہے وہ چھے آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں چیپ سیکرٹی تبدیل ہوتے ہیں روز ایسی ری شفل ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ لیوتے ہو جاندی لیکن ابھی تک نہ لانڈر کنٹرول کیا لاہور شہر میں ڈکیسیاں ہوتی ہیں بڑے شہر میں ڈکیسیاں ہوتی ہیں کوئی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے آپ گراؤنڈ پر دیکھیں میں ارز کروں آپ نیوئیئر کی بات کر لیں فائرنگ ہوئی رات لاہور شہر میں پورے میں ساری رات اطلاع تھیں آتش بازی نہیں ہوئی فائرنگ ہوئی میں کہتا ہوں کہ ہوئی ہوگی لیکن ایک میں بعد یہ کہتا ہوں کہ پچھلے سال اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنا نقصان ہوا کتنی دیت سوئیں اس طفعہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے بڑا اس پہ جو ہے بڑے ایک بڑا کام کی ہے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر نے ہمارے ڈی ای جی اپریشن نے ہمارے سی سی پی تمام لوگوں نے کنٹرول کریں اور میں آج ہی صبح مجھے ڈی ای جی اپریشن کا جو ہے میسج آیا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی اتنے لوگ ڈپلائے کیے تھے اور کوئی جو ہے جان نہیں آپ گورنر کے طور پر پنجاب حکومت سے پنجاب کی کابینہ سے چیف منسٹر کی پرفارمنس مطمئن ہے بالکل دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرفارمنس ہوتی ہے جمہوریت میں وہ پرفارمنس ٹیم کی ہوتی ہے ایک تو یہ پرسپشن ہم چینج کرنا ہے جو میں سمجھ اسے میں نے کابینہ کلاف استعمال کیا ہے کسی ایک شخص کا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ایشو ہے ہمارا ہم ہمیں ڈیولیشن آف پاور پہ ہم یقین کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سارا پاور کا مرکز جو ہے وہ چیف منسٹر کا دفتر نہ ہو تمام جو منسٹرز ہیں اپنا اپنا کام کریں اور جو چیف اگزیکٹیو کا کام ہوتا ہے ان کو اوورسی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے کم از کم یہ تو آپ کہیں گے کہ ڈیولیشن آف پاور تو ہے آپ دیکھ لیں پچھلے وقت میں اگر میں ڈیولیشن آف پاور پہ بلدارتی انتخابات نہیں کرا رہا ہے بلدارتی انتخابات کیونکہ آپ کو خدشہ ہے کہ مسلم لیگنون جیت جائے گی آپ الیکشن نہیں کرا رہے بل جاتی چوہ صاحب چوہ صاحب دیکھیں یہ نہیں ٹھیک پرائیم منسٹر تو جب ہم میٹنگ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فورن الیکشن کرو اس لیے کہ کوورٹ نائنٹین رکاوٹ ہے وہ کہیں گے لوگ بھئی آپ لوگوں کو کوورٹ میں جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں ابھی یہ زمنی انتخاب زمنی انتخاب ہو رہا ہے ہماری مرزی سے جلسے جلوس کر رہی ہیں زمنی انتخاب کرا رہے ہیں ابھی آپ قومی ساملی کے ایک بات ہوئے ہیں لیکن ہونے چاہیے زمنی انتخاب جو ہیں وہ ایک ہے لیکن اگر جب پورے صوبے میں آپ نے انتخابات کرانے ہیں تو بیراؤد بات ہے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن سے فرار اختیار نہیں کر رہے اس لیے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آج ایشیوز ہیں پاکستان کے ففٹی پرسینٹ ایشیوز ہمارے ہوئے ہیں کہ ہم نے سوک ایشیوز ہیں لوکل لیور کے ایشیوز لوکل گرثانے کچھائری چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کام ہیں جب عوام کے ریپریزنٹر وہاں پر موجود ہوں گے ان کی ایکسیس کاؤنسل تک ہم امپاور کریں گے ہم ان کو فرنشری رزورس کریں گے تو انشاءاللہ یہ شروع جو رول ہے گورنر صاحب کا گورنر کے آفیس کا وفا کے نمائندے کے طور پر آپ اسے مطمئن ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیف ایگزیکٹو ہے چاہے وہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے چاہے وہ سوبے کا چیف پوری پاور جو ہے وہ ان کے روال کرتی ہے ان کے عدد اور اس کی وجہ سے لوڑ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ پاور جو ہے سینٹرلائز ہو جاتی ہے کسی جگہ پہ ہر سمری پہ ہر جگہ پہ تو سمرییں دستگیر کرتے کرتے وہ جو ہے چیف منسٹر کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو یہ جو ہے اس میں جہاں تک میرا تلق ہے گورنر کا کیا رول ہے گورنر کا رول تو ایک تو ہے کہ یہ تو کنسیچوشنل آئی سربراہ ہے نہیں تو اب یہ اس جیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بیلنس ہونا چاہیے گورنر کے پاس بھی اختیارات ہونے چاہیے جس طرح چیف منسٹر کے پاس یہ ابھی دوبارہ کسی چیز کو حلانا نئے سر سے شروع کرنا میں کہتا ہوں جو اختیار ہیں وہی پورے ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے دیکھیں گورنر تمام جو یونیورسٹریز ہیں ان کا چانسل ہے اور آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جب میں گورنر بنا تھا تو اس وقت ایک درجن سے زیادہ یونیورسٹریز کے وائس چانسلر اڈھاک بیسس سیٹھے خالی تھے یا اڈھاک پہ بیٹھے ہوئے تھے اڈھاک پہ بیٹھے تھے دو دو ٹرم اڈھاک پہ کرتے تھے اب ہم نے پہلا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو اڈھاک ہے یہ ہم نے ختم کرنا ہے ہم نے پرمنٹ وائس چانسلر لگانے ہیں تاکہ وہ اپنا کام خوش حصوی یہ بڑی امپورٹن بات ہے دوسری بات جو اہم امپورٹن ہے کہ ہم نے وائس چانسلر کو میرٹ پہ لگانا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً پندرہ سولہ وائس چانسلر اپوائنٹ کیے ہیں ایک وائس چانسلر بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے سفارش پہ نہیں لگا سفارش نہیں کیا بڑی امپورٹن بات ہے کہ تعلیم کے شعبے میں جو گورنر کے آفیس ہے اس کی جو کے اختیارات ہیں وہ چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے تو وہ اس پہ میرٹ پہ فیصل لیں گے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سیاست سے گورنر سے جڑے ہوئے دیگری ایشوز ہیں پنجاب کے اور پی ٹی آئی کے اس پر بات کریں گے اب ویلکم پیک وقفے سے پہلے بات شیط ہوئی تھی گورنر کے آفیس کے آپ مسلم لیگ نون میں تھے گورنر تھے پہلے بھی نون سے پی ٹی آئے کا سفر جو ہے وہ کیسا رہا ہے دیکھیں جی میں انصاف میں شامل ہوا تھا جس وقت مسلم لیگ نون مضبوط ترین وقت میں تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ساری زندگی اقتدار میں نہیں آنا آپ نے اسی چھوڑی میں نے کہا بھی زندگی جد و جہد کا نام ہے ہم اس ملک میں آئے ہیں اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ ہم انشاءاللہ ایک ٹیم بن کے اس ملک کو نیا پاکستان بنائیں گے جس میں رول آف لاہ ہوگا جس میں لوگوں کو صحت کی صحبتیں ملیں گی ایڈوکیشن ملے گی ان کی بیروزگاری کا خاتمہ کریں گے غربت کا خاتمہ کریں گے تعلیم جو ہے دیکھیں نا جس ملک میں دھائی کروڑ بچے سکولوں میں نہ جاتے ہیں اس ملک کا مستقل کیا ہو سکتا ہے تو اور وہ بچارے یہ نہیں ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے وہ فون نہیں کر سکتے آپ کو مسلم اللہ کی نو چھوڑ کر پی ٹی اے میں آنے سے یہ جو آپ کا موٹیو تھے سحصت کے بارے میں تبدیلی کے بارے میں وہ پوئے ہو گیا نہیں ابھی پورے کہاں ہو گیا ابھی تو سفر شروع ہے ابھی دیکھیں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے میں نے یونیورسٹریز کا کہا ہے یونیورسٹریز کا ماشاءاللہ چیزیں جو ہیں بڑے افیکٹر سے طریقے چل رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے مہینوں میں کہ جو ہماری یونیورسٹریز ہیں پاکستان کی اور پنجاب کی ان کا نام دنیا کی ٹاپ فائی ہنڈر یونیورسٹری مائے گا اور ٹاپ انتہار یونیورسٹری مائے گا آپ نے جب نون چھوڑی تھی تو جہاں تک ہم نے سنا یہ پڑھا یہ افضرح کیا ایسا کون سا اختیار تھا جو اس وقت نہیں تھا اب آپ کے پاس آگئے ایک تو یونیورسٹریز میں اب میں ڈیسیجن کرتا ہوں پہلے نہیں کرتے تھے مسلم لیکن ان کا دور منیک اس لیے کہ اس وقت مداخلت تھی نہیں مداخلت نہیں تھی اس لیے کہ سی ایم سے سمری آتی ہے تو سی ایم سے سمری آتی ہے تو اس وقت ان کا ایک پروٹوکول تھا کہ تین نام ہوں گے شارٹلیٹ یا پانچ نام ہوں گے ان میں سے ایک کو چیف منسٹر جو ہے وہ کر کے بھیج دیتے تھے تو اب ہم نے یہ تیہ کیا ہے چیف منسٹر نے ہائر ایڈوکیشن منسٹر نے کہ بھئی جو نمبر ون ہوگا وہ ہی میرے پاس آئے گا جو نمبر ون میرے پاس نہیں آئے گا میں سمری واپس کرتا اور میں نے کیوں بھی میں نے کہا یہ نہیں اس کے علاوہ کیا تھا اس کے بعد پینے کا ساپ پانی جس سے معاملات تھا آپ کا پروجیکٹ ہے وہ صرف کیا کہہ کیا تھا کہ پانی نہیں دینا پنجاب کے نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایشو کیا تھا ایشو یہ تھا کہ ہم میں نے کلین وارٹر سیز لائفز کے نام سے پانی کا جو ہے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو جب میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اس میں میرا کافی نالج تھا تو میں فلٹیشن پلانٹ سے لگا رہا تھا تو جو فلٹیشن پلانٹ میں پندرہ لاکھ میں لگا رہا تھا گورنمنٹ آف پنجاب وہ ڈیڑھ کروڑ میں لگا رہا تھا اور جو گورنمنٹ پنجاب کے پروجیکٹ شروع پلانٹ سے وہ چھ مین نبات بند ہو جاتے تھے تین مین نبات میرے چلتے تھے تو میرا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ اگر پانی کا ایشو جو ہے میرے پاس وقت بھی ہے اگر یہ ایشو میرے پاس آ جائے اس میں رکاوٹ کون تھا حمزہ شہباز تھا شہباز شریف تھا یہ بیروکریسی تھی میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں بیروکریسی کا بھی ڈیفنیٹری رول تھا اس میں چیف منسٹر صاحب بھی سمجھتے تھے اپنا حمزہ کو میں یہ ٹاس دوں گا تو وہ اچھا محصر طریقے سے میرا خیال ان کا تھا کہ پلٹیکل ہے چونکہ یہ ایشو وہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ زیادہ کوئی جو ہے آپ کا نام ہو جائے گا آپ زیادہ نام دیکھنے جی میں نے نام جس پارٹی میں میں جو گورنر کر رہا ہوں جو کچھ کام تو اس کا فائدہ پی ٹی اے کو پہنچ رہا ہے امران خان کو پہنچ رہا ہے میں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو کوورڈ نائنٹین کے دوران کی بات کرتا ہوں یو بھی سرپرائز کہ پچھلے ایک سال میں کوورڈ نائنٹین کے دوران گورنر آفر سے بیس لاکھ فیملیز کو راشن گھروں میں پہنچا گیا ہے دس ارب روپے سے زیادہ کا چارٹیبل ورک جو ہے وہ ہمارے ہنڈرین سکسی فائی پلاس انجیوز نے کیا دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں کوپریشن پہ ورکنگ ٹو بیادر پہ پبلک پرائیوٹ پارٹریشپ پہ اور انہی چیزوں میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کی پولٹیکس پہ واپس آتے ہیں آپ نے عام انتخابات نسا کیوں نہیں لیا بس یہ آپ سمجھنے کے غلطی تھی نہیں کس نے غلطی آپ اتنے سیزرڈ آدمی غلطی تو نہیں کر سکتے آپ سوچ سمجھ کے فیصل کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ کہ چھ مینے پہلے سینٹ کے الیکشن تھے جی تو کیونکہ میں تو ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور ایم پی اے کا لڑنا چاہتا تھا میرا جی تھا تارویر کے میں دونوں قومی سبائی پہ لڑنا چاہتا تھا تو اس وقت پارٹی لیڈر کا خیال تھا اور پارٹی کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں ہر محاظ پہ کامیہ بھی نہیں مل رہی تو یہ سینٹ کے الیکشن ہمارے لیے بہت اہم ہیں اگر سینٹ کا الیکشن کوئی جیت سکتا ہے تو وہ میں جیت سکتا ہوں یہ تسوازی کامن پارٹی میں آرگمنٹ سا ہے تو جب اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھی آپ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں آپ سینٹ کا الیکشن لڑ لیں تو میں نے ایک تاثریہ تھا کہ آپ کو کھڑے لگایا گیا ہے تاکہ آپ کو پہلے صحیح ساتھ پہ کر دیا جائے یہ درست ہے بات دیکھو جی یہ تو چلتی رہتی ہیں باتیں کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس سینٹ کی الیکشن کی جیت سے ہماری پی ٹی آئی کا جو فضا تھی وہ بہتر ہوئی اور نون کو بہت بڑا دھچکا لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک چیف منسٹری کا امیدوار کم کر دیا گیا ہو اس بہانے سینٹ کے بہانے میں آپ کو بتاؤں جی ایک بات یہ چیزیں جو اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں چیف منسٹر کے امیدوار ہم کتنے تھے میں بھی امیدوار تھا اس میں کوئی شک نہیں دنیا کو پتا ہے کوئی راز نہیں ہے کیوں نہیں ہونی چاہیے امیدوار ہونی چاہیے جو ہماری ینگر جنریشن ہے جو ہمارے رائزنگ سٹار ہیں ہماری کوئی پارٹی جو ہے کوئی ڈینسٹی تو نہیں ہے جی تو اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ امیدوار ہر ایک کی ہونی چاہیے تو امیدوار جو میری بھی تھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھی سینٹ کی جو ممبری تھی وہ الیکشن لینے میں مانے تو نہیں تھی آپ کو نہیں مانے بالکل نہیں تھی یہی تو ہوا نا مانے نہیں تھی لیکن بس پھر کسی نے منع کیا آپ کو منع نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی میں پہلے میں جو بھی پنجاب کے کچھ قائدین تھے وہ قائدین رکاورڈ نہیں تھے ہماری انڈرسٹیننگ ٹو بی آنیسٹ ہوگی تھی کہ چلو جی آئندہ آپ مجیدوار ہیں ڈائسہ رہ گئے آپ تو دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں نا جی تو پھر آپ پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے میں اس بات پر بلی بہن ہوں دیکھیں برطانیہ جیسے ملکہ لیکن آپ لیکن لڑنا چاہتے ہیں اب لڑیں گے لیکشن یہ عام انتخابت میں سلیں گے آپ برطانیہ جیسے ملکہ برطانیہ کی والی پالوٹکس ہمارے ہاں نہیں ہیں نہ وہ ڈیمکریسی ہمارے ہاں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے کس سولجر کو کس محال پر بیجنا ہے دیکھو نا میں تو گواندر بھی نہیں بننا چاہتا تھا نہیں لیکن اچھا سولجر ہے اس کو گر بٹھا دیا جائے اچھا سولجر ہے پارٹی نے فیصلہ کیا مجھے گواندر بنانا ہے میں گواندر بنانا دیا پارٹی فیصلہ کرے گی میں نے امین نے کا الیکشن لڑنا ہے اب آپ الیکشن نہیں لڑیں گے آئیں گے ہنجی الیکشن نہیں لڑیں گے آئیں گے نہیں میں نے کہاں نہیں لڑوں گا میں نے کہاں پارٹی فیصلہ کرے گی آپ سنا ہے کہ سائی وال سے لڑنا چاہتے ہیں کون بھی سمیلی کی اگر پارٹی مجھے کہے گی سائی وال سے لڑیں گے اگر پارٹی مجھے کہے گی کہ لاہور سے لڑنا ہے جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ کریں گے لیکن سائی وال میں تو ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں سائی وال میں میرا دل ہے جب میں برطانیہ میں بھی تھا تو میں سائی وال آتا سائی وال کے لوگوں کو میں بڑا پیار کرتا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو اگر میں وہاں پر کوئی سائی وال میں میرا کوئی آج سے دوہزار سات میں تو الیکشن لنے کا ارادہ نہیں تھا اس وقت میں نے ڈسٹرک سائی وال چیچہ وطنی میں اس وقت سے میں ہسپتال چلا رہا ہوں جس میں ایک ملین لوگ کم از کم اس علاقے کے وہاں پر انہوں نے اس سے بینیفیڈ لیا ہے پھر ہم نے وہاں اور بھی ہم کام کر رہے ہیں بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے کہ الیکشن لڑنے سے انکار بھی نہیں ہے اور پارٹی نے فیصلہ کیا تو برپور سے کسی الیکشن لڑیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنے اس شو کا جو آخری حصہ ہے اس میں کچھ مزید نیشنل پالٹیکس پر باتیں کریں گے اب ویلکم بیک وقت سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی بڑی کھل کر پالٹیکس کے حوالے سے اور فیوچر کی پلان جو گورن شاہب کے ان کے حوالے سے اب یہ بتائیے گا کہ بڑا زور و شور ہے پی ڈی ایم کا بڑے جلسے کی ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں اور ٹیڈ لائن بھی دے دی ہے اور چیلنج بھی کر دیا ہے کہ ایک امت نہ گئی تو پھر ہم آ رہے ہیں کتنا بڑا تھیٹ ہے پنجاب سے اٹھنے والی جو کہ پنجاب میں ہے مسلم اللہ کے لہر اٹھنے والی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو قطع جنوری تک پرائم منسٹر صاحب صیفہ دیں گے نہ ہی حکومہ جائے گی پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو پانچ سال کمینڈیٹ دیا ہے ہم اپنے پانچ سال پورے کریں گے اس کے بعد الیکشن ہوں گے وہ تیاری کریں الیکشن لڑیں اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے دیکھیں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اپوزیشنز ڈانٹ ونڈی الیکشن گورنمنٹس لوز ڈی الیکشن یہ ایک ایسا کلیہ ہے انکمبنسی جو ہوتی ہے حکومتیں لچن لوز کرتی ہیں اپوزیشن جیتی نہیں ہے تو وہ صبر کے ساتھ انتظار کریں اور پولیٹیکلی ان کے لیے شاید زیادہ بینیفیشل اور برائے اس کے کشور شرابہ اور یہ ساری چیزیں بہت سے چیزیں ہیں لیکن وقت جو کہ کم ہے یہ نیشنل ڈائلاغ ہے یہ کیا ہے کس نے شروع کیے ہیں جو ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے آپ کی پارٹی اس میں شامل ہی نہیں ہے اور ایک ایسی پارٹی جو آپ کے چھوٹی دھادی پارٹی ہے وہ جا کے ڈائلاغ کر رہی ہے یہ کیا کہانی ہے یہ چونکہ میں تو اس بارے میں کوئی مجھے تفصیل نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتاؤں جی ڈائلاغ کوئی بھی ریکنسلیشن پروسس میں جو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو ایز ای پولٹیکل ایکٹیویسٹ پولٹیکل ورکر میں تو اس کو ویلکامی کروں گا اس لیے کہ جتنے گمبیر مسائل ہیں پاکستان کے جتنا انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اور جو حرکتیں نرندر مودی کشمیر میں اور انڈیا میں کر رہا ہے تو ان حالات میں پوری قوم کو ایک پیج پیانا چاہیے ایک پلیٹ فارم پیانا چاہیے دیکھیں ایشو کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ رانگ سمت میں چل رہی ہے ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے بھئی اگر انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے تو آؤ بیٹھو ملو تاکہ ہم ایسا فول پروف سسٹم بنائیں جس کے تحت آئندہ انتخابات میں دھاندلی نہ ہو اگر تو ہم کہیں کہ ہم سٹیٹس کو کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم الیکشن پرسیجر کو تبدیل ہم تو کہتے ہیں کہ جو طریقہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ جس میں کوئی انفلنس نہیں کر سکتا ڈیموکراتک پروسس میں اس کو لائیں ہم مل کے بیٹھیں یہ ملک کو ایک اپوزیشن اور حکومت مل کے توفہ دے گی کہ ملک کے لوگوں کا جمہوریت پر اعتماد بڑے گا دیکھیں مجھے بتا دیں کہ آج تک جتنے الیکشن کم از کم میری ہوش میں ہوئے ہیں میں نے آج تک کسی ایک الیکشن میں نہیں دیکھا کہ اپوزیشن نے کہا ہو کہ ہم الیکشن کے ریزل کو تصمیم کریں درست تحصیل لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اچانک ایک پروسس شروع ہو گیا ہے اور ایک پارٹی کے نمائندے جو ہیں وہ گئے ہیں ڈالر کی بات کرنے جیل میں گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے جسدانوں کا ملاقات کا موقع نہیں ملتا ان کو موقع مل جاتا ہے وہ صاحب جو ہیں محمد علی دنانی صاحب وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں حکومت کے نمائندے ہیں یا کسی اور کے نمائندے ہیں وہ نمائندے کس کے ہیں کس کے براہ پر کر رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے آپ میڈیا کے لوگ ہم سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں کمل کم مجھے تو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی تو مجھے پوچھیں کہ میں کس کا نمائندہ ہوں آپ اپنی مل جاتا ہے وہ تو فضل الرمان سے ملے ہیں تو ٹھیک کیا وہ فضل الرمان سے نہیں مل سکتا اور وہ نے وہاں کہا ہے کہ میں تو جا سکتا ہے نمائندہ ہوں ورانی صاحب نے کہا ہے پھر جیل انہوں نے کہا ہے مجھے تو میں جس چیز کا مجھے علم نہیں چوہ صاحب میں اس کا کیا آپ کو جواب دوں اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں پاکسان تحریکی انصاف میں نہیں کہیں آپ سے مراد آپ نہیں آپ کی ذات نہیں وفاقی حکومت پنجاب حکومت پاکسان تحریکی انصاف تو اس کا مطلب ہے پھر آپ سے ریلیمنٹ ہو گئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی ملاقرات آپ کو کرنے چاہیے تھے آپ سے مراد ہے کہ آپ کی پارٹیو کرنے چاہیے تھے اکمت آپ کی ہے ایک بندہ آکے آپ کی ریلیمنٹ ہے میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک بندہ کل کوئی اور بندہ جاتا ہے وہ فضل الرحمان صاحب سے مل لیتا ہے مریم نواز سے مل لیتا ہے یا کسی بلاول سے مل لیتا ہے تو آپ یہ کہیں گے ایک حکومت ایک ریلیمنٹ ہوگی وہ کہہ رہا ہے میں گرینڈ نیشنل ڈالر کی آفر لیکی آیا ہوں ریاست کی طرف سے یہ میرے ایلیمنٹ نہیں ہے میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا آپ ایلیمنٹ محسوس نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو اتپارٹی ہم بالکل ایلیمنٹ نہیں ہے جو بھی ہم حکومت وقت ہیں جو بھی مطالبات ہیں اپوزیشن کے وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اگر الیکشن پہ بات ہونی ہے یہ ہم نے کرنی ہے اگر جو اگر ہم نے کرنی ہے نیب میں ریفارم پہ بات کرنی ہے ہم نے کرنی ہے ایجوکیشن ریفارم ہم نے کرنی ہے آپ نے سنیł اگر کہنیلنٹ پہ جو اپوزیشن کی رائے ہے میری رائے اسے ملتی جلتی ہے نہیں میں کہتا ہوں درانی صاحب بندہ جا کے یہ بات کہے تو اس میں آپ تحریک انصاف کو تو نہیں کہا سکتے کہ ہم نے کہا ہے درانی صاحب ماشاءاللہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں ان کی اپنی سوچ ہوگی اجزا سینٹ کے انتخابات آنے والے ہیں بڑا ایک اہم جنکچر ہوتا ہے قومی زندگی کا ہر دین سال بعد آپ کی پارٹی پنجاب سے کتی انسٹیٹیں لے گی دیکھیں جی ہم میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے سات سیٹیں انشاءاللہ اگر آپ کے اتحادیوں نے مسلم لیقاف نے آپ سے سیٹ مانگی تو دیں گے ان کو یہ فیصلہ تو سینئر لیڈیشپ نے کرنا ہے عمران خان آپ کے خالب میں ملنی چاہیے نہیں عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس لیے میں کیسے رائے دے دوں جب برائی مستر نے فیصلہ کرنا ہے آپ کے جو اتحادی ہیں پنجاب میں ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کی کوارڈنیشن ہے جو ان کے ساتھ ایک ایکویشن ہے آپ اسے مطمئن ہیں کہ اس طرح چل رہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک باتیں ہوتی ہیں میڈیا پہ ٹیلی ویجن پہ تو ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہماری کوئی جو کولیشن گورنمنٹ ہے یا ہمارے اتحادی ہم سے ناراض ہیں دیکھیں جب بھی آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یہ پارٹی کے اندر لوگوں کے اپنی مختلف رائے ہوتی ہیں ڈیسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں تو جب آپ اتحادیوں کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے ان کی ایشیوز پر ریزرویشن دوتی ہیں لیکن کبھی انہوں نے ایک بار بھی پچھلے دھائی سالوں میں میں نے نہیں سنا کہ چوری پرویز علی صاحب نے یا چوری شجاہ صاحب نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ ہم اس اتحاد کو چھوڑ رہے ہیں ہم اس حکومت کو گھرانا چاہتے ہیں کبھی آتے ہیں جاتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ ہم اس کو منت کو گھرانا چاہتے ہیں کب کن پر شروع ہوتی ہے پھر بچے نہیں آتی ہی ان کی طرف سے پھر جب کوئی اتمنان دلا دی ہو جاتا ہے پھر چھوڑ کر جاتے ہیں یہ تو حقیقت ہے اس کو تو آپ نے چھوڑ سکتے پتہ نہیں یہ میرے تعلم میں نہیں ہے آپ کے علم میں نہیں ہے اچھا آپ یہ بتاکے گا کہ جب آپ پانچ سال بعد بلکھیں لڑنے جائیں گے دائی سال گزر جو کہ ہم نے پہلے وہ ڈسکس کیا آپ کے پاس سب سے جو اچھا بکنے والا سعودہ ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ نے پانچ سال میں یہ بیچا ہوگا ہم کے لیے تو لیو جی ووڑ دیو سنو جی سب سے پہلا تو ہمارے پاس یہ سعودہ ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں ہم نے اس ملک کی جو سیاست ہے اس کو تبدیلی کی طرف لے کے آئے ہیں اور میدہ کرپشن جو ہے کیسز جو ہیں ہمارے پانچ سالوں کے درمیان جو ہیں نہیں ہوئے ہیں اور دوسرا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اکونٹیبیلٹی کا جو پروسس ہے وہ کراس اپورڈ ہے ہمارے وزیر بھی ہمارے پارٹی کلو بھی ان کے بھی اگر الزامات ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی تحقیقات جو ہیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو کنسٹرکشن ایمبرس جس طرح سے بوم کر رہی ہے جس طرح سے ہم آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم مارگیج پالیسی لے کے آئے ہیں جو پانچ ملے اور سات ملے کے پلات ہیں ان میں ہم ان کو پانچ فیصد اور سات فیصد سود پہ کردے دے رہے ہیں تو جب اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں گھر جو ہیں بنا کے مالک بن جائیں گے تو یہ بھی ہمارا اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے غریب آدمی کا کہ اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس علاج کا پیسے نہیں ہوتے دوائیاں نہیں لے سکتا ڈاکٹر کی فیص نہیں دے سکتا تو جب ہر کی جے میں یہ کارڈ ہوگا کہ اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا فلیکشپ ہے یہ بہت بڑا ایک رلیف پاکستان کے لئے آپ نے نیپ کی بات کی ہے کہ آپ نے بڑی انکلیپشن کے خلاف کاروئی کی ہے اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا اور کریڈر بھی لیتے ہیں آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف کاروئی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ان کو پسلی گلی سے نکلنے کا موقع دے دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو گلتار کر دیتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں نے کہا جہاں گی ترین صاحب جب یو کر گئے کیس نے بنا ان کے خلاف کوئی پاکستان آئے ہیں نا تو کیس تو ہم دوسرے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی کیس تو ہم تو نہیں بنا رہے ہیں وہ ایف آئیے بنا رہا ہے یا کیس جو ہیں وہ نا بنا رہی ہے دیکھیں یہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں یہ جتنے بھی کیسے چاہ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کے خلاف یہ بنا رہے ہیں جتنی محبت اور پیار سے آپ ان کے خلاف کیس بنانے کی اوپر پیچھے لگے ہوتے ہیں ہم نہیں پیچھے لگے ہوتے ہیں بھائی یہ تو نایب کا ادارہ ہے یہ تو پولیوالا معاملہ تھا دونیوالا معاملہ چینی والا معاملہ پریس کانفرس ہوتی ہے کہ ہم نے رپورٹ پبلک کر دی اس رپورٹ کا پبلک کرنے کا فائدہ کیا ہے کسی کو پکڑتے نہیں ہیں آپ اپنے بندے کو چھوڑتے ہیں کہ جو نکلو بس ٹھیک ہے اوکے کانون کے مطابق کی کسی کو پکڑنا نا کانون دو ہیں ان کے لئے اور ہیں کانون صد کے لئے ایک ہے ایک ہونا چاہیے ایک ہے بہت شکریہ آپ کے گولشات اپنے بڑی تفصیل سے بڑی کینڈیٹ لیکن بڑی کھلے دل کے ساتھ بات سنی بھی اور بات کی بھی اور اپنا اور اپنی پارٹی کا موقف کیا بیان کیا اپنے میزبان تاریخ چوج کو اجاز دیجئے اللہ حافظ